تو متدان کا چوتھا چرن بھی آ گیا اور چوتھا چرن بھی گزر گیا مگر ایک بار پھر ایسی تصویریں ایسے ویڈیو سامنے اوہر کر آئے ہیں کہ چناؤ آیوک پر لوگوں کا وشواس لگاتار ختم ہوتا جا رہا ہے ایسی تصویریں آ رہی ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی دبنگئی ساری حدوں کو پار کر رہی ہے دوستوں ایک ایک کر کے ایک ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہر ویڈیو کی ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے دوستوں حیدراباد سے قسمت آزماری بھاجپا کی طرف سے مادوی لطا کا یہ ویڈیو اس ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ کچھ عورتوں نے برخہ پہنی ہوئی ہیں اور مادوی لطا ان کے آئی کارڈز دیکھ رہی ہیں ان کے پہچاند پتر دیکھ رہی ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مادوی لطا کس حیثیت سے ان کا پہچاند پتر دیکھ رہی ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مادوی لطا کے ساتھ ایک مہلا پولیس کرمی بھی کھڑی ہوئی ہے مگر انہوں نے مادوی لطا سے کچھ نہیں کہا کہ آپ کا کوئی عدکار نہیں ہے اس طرح سے ووٹرز کے پہچاند پتر کی جانچ کرنا مگر مادوی لطا ایسا کر رہی ہیں کیوں میں سمجھنا چاہتا ہوں کس عدکار سے وہ ایسا کر رہی ہیں چناو آئے ہو کیا کر رہا تھا اس دوران مہلا پولیس کھڑی ہوئی تیساب وہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے مگر اتنی حمد کیسے آتی ہے بھاجپا کے نیتاؤں میں کہ وہ اس طرح سے پولنگ بوت میں گھس کر جو ووٹرز ہیں انہیں برگلاتے ہیں اس ویڈیو کا ایک انچ دیکھئے دوستوں اور اس کے بعد میں آپ کو مادوی لطا کا ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا جس میں وہ آدھکاریوں کو دھمکا رہی ہیں پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے یہ تو تکیئے چاہے آپ تکیئے ٹکا ہے اٹھایا یہ کوئی ہے یہ کوئی ہے آپ کون ہے آپ کا دوسرا آدھا آدھا کرتے آپ بتائیں کس آدھکار سے یہ ووٹرز کی پہچان کو پرک رہی ہیں نہ یہ چنہ وائیوگ ہیں نہ یہ سرکشا کرمی ہیں بائی دووے سرکشا کرمی یعنی سی آئی ایس ایف بھی آپ کی پہچان کو نہیں پرک سکتے کئی ایسے ماملے آئے ہیں جہاں سی آئی ایس ایف نے ان کے ووٹر آئی کارڈ کو دیکھا اور کچھ ماملوں میں جیسا کہ پچھلے چہرن کے مددان میں ہوا تھا سنبھل میں ان کے پہچان پتر کو بھی پھار دیا گیا مادوی لطا تو بہت دور کی بات ہے وہ بھاچوہ کی پرتیاشی ہیں کس آدھکار سے وہ ایسا کر رہی ہیں اور صرف بہاں پر نہیں رکی مادوی لطا ہیدر آباد کی مادوی لطا جو ہیں اس کے بعد اہدکاریوں کو دھمکاریں یہ بھی لیے دیکھیں مادوی لطا مادوی لطا کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے یہ وہی مادوی لطا ہیں جنہوں نے اپنے کیمپیننگ کے دوران مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان دیئے تھے میں اس ویڈیو کو نہیں بھولا ہوں جب وہ ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی اور پھر انہوں نے سانکت ایک طور پر تیر کمان چلایا تھا اور نشانے پر مسجد دی مادوی لطا کی کیا پرشت بھومی ہے ہم یہاں پر صاف طور پر دیکھ رہے ہیں ایک ایسی پرتیاشی جنہیں قائدے سے چناب نہیں لڑوانا چاہیے اور کیوں کیونکہ وہ سماج کی شانتی کے لیے خطرہ بن رہی ہے اور اب ہم نے دیکھا اراجکتہ مچاتی ہوئیں اراجکتہ مچاتی ہوئیں یہاں پر دکھائی دی رہی ہیں آپ نے فائر تو درج کر دیا مگر میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں کچھ نہیں ہونے والا ہے اوپر سے اگر مادوی لطا وہاں سے جیت جاتی ہیں تو سب بھول جائیں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے یہی ہونے والا ہے دوستے کتنا شاکنگ ہے نا اور ہمارا چناؤا یوگ نے تھلہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے انہیں شرم بھی نہیں آتی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں نظام آباد سے جو بھاجپا کے پرکتیاشی ہیں اور سانسد ہیں اروند دھرم پوری وہ بھی آدھکاریوں کو دھمکا رہے ہیں نظارہ دیکھئے پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں تو میں نے آپ کو دو ویڈیوز دکھائے دوستوں ایک اروند دھرم پوری کی اور دوسرا میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا وہ تھا مادوی لتا کی ان دو دو ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ادھکاریوں کو دھمکایا جا رہا ہے جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے میں پھر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ای وی ایم نہیں ہوتا تب پولنگ بوٹس لوٹ لیے جاتے تھے ووٹ ڈالے جاتے تھے ٹھپا مار کے یہاں پر کیا ہو رہا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اس طرح سے ووٹرز کو برگل آیا جا رہا ہے کئی ایسی شاکنگ تصویر آئی ہیں کہ جھنڈ کے جھنڈ لوگ پہنچ گئے ووٹ دینے اور وہاں جا کے انہیں کہا گیا چاہتا ہوں بارہ متی سے اپنی قسمت آزماری ہیں سپریہ سلے اور انہوں نے یہ ویڈیو ڈالا ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پیتالیس منٹ کے لیے سٹرانگ روم جہاں پر ای وی ایم رکھے گئے تھے پیتالیس منٹ کے لیے سی سی ٹی وی خراب ہو جاتا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں اور چناؤ آئیوک سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ہم چنڈگر کے میئر چناؤوں میں یہ نظارہ دیکھ چکے ہیں انل مسیح نے کس طرح سے لوگتنتر کو تارتار کیا تھا وہ نظارہ ہم دیکھ چکے ہیں اب پیتالیس منٹ کے لیے اس کمرے کا سی سی ٹی وی خراب ہو جانا جہاں پر ای وی ایم رکھے گئے ہیں اور یہ کوئی کارکرتا نہیں اٹھا رہا ہے بارہ متی سے اپنی جو قسمت آزماری ہیں سپریہ سلے وہ اس مددے کو اس ویڈیو کے ذریعے آزماری ہیں اٹھا رہی ہیں شناب آئیو کر کیا رہا ہے دوستوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں دوستوں یہ فروخہ باد کا ہے یہ فروخہ باد لوگ سبح سیٹ کی الگنج ویدھان سبح کی بھوت سنکیہ 349 نمبر کا جو ہے ویڈیو ہے سماج وادی پارٹی کے ایک ایجنٹ نے اس ویڈیو کو ظاہر کیا ہے اس ویڈیو کی مطابق کچھ لوگ ووٹنگ دینے پہنچتے ہیں اور انہیں روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ بعد میں آئیے کیوں ایسا کیا گیا پہلے آپ ویڈیو دیکھئے پھر میں چرچہ کروں گا اس کی موسیقی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستو آخر کیوں کیا بجائے جو لوگ مدان کرنے آئے ہیں انہیں اس طرح سے واپس بھیج دیا گیا سنبھل میں اسی طرح کی ڈھیروں تصویریں سامنے اوہر کر آئی تھیں اب یہی تصویر پروخ آباد کے ایک پولنگ بوت میں آئی ہے اور یہ ویڈیو جیسا کہ میں نے بتایا سماج وادی پارٹی کے پولنگ بوت ایجنٹ نے اس ویڈیو کو پیش کیا ہے جو سوشلی میڈیا پر وائرل ہے پرشاسن کر کیا رہا ہے چناب آیوک کر کیا رہا ہے ارے بھائی اس ماملے کی جانچ ہو ایسا کیوں ہوا کیا چناب آیوک کے پاس کوئی جواب ہے چناب آیوک تو کوئی جواب ہی نہیں دے گا نا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں دے گا کیونکہ وہ لوگ پریس کانفرنسز ہی نہیں کر رہے ہیں پہلے ایک نظیر ہوا کرتی تھی جب چناب آیوک جے وہ پریس کانفرنس کیا کرتا تھا اب وہ پریس کانفرنس ہی نہیں ہوتے تو آپ سوال کہاں سے پوچھو گے پولنگ بوت کے اندر ایک ادھکاری موڈی موڈی کے نارے ہی لگا رہی ہے صاحب مزاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اور پھر جب اسے ایکسپوز کیا گیا تو وہ مافی مانگنے لگیں یہ ویڈیو دیکھئے اور اپنی قسمت پر روئیے کہ دو ہزار شعبیس کے بھارت میں یہ نظارہ ہو رہا ہے آپ نے بولا کی نہیں بولا صوری بولا نا میں نے بولا تو صوری پان پکڑ کے صوری بول رہی ہوں تو کائی کیلئے بولا بھی راب آرے بابا صوری بول رہی ہوں جادہ میں تر پیر پکڑ لو پیر مہر میں پڑھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے منی مڈ میں بھی نہیں ہے آپ پھر جاؤ ہم دبوں آپ کو آپ چیئے ہی نہیں آبے دنبر آپ چچک چچک جائے آپ مجدان کیندر کو پرابیت کر رہو آپ موڈی موڈی کر کے میرا آقوں کے سامنے بولا میں خود لائن میں لگا تھا میرا آقوں کے سامنے نہیں بولا میں خود لائن میں لگا ہوا تھا آرے بابا سنو تو صحیح بولا گی نہیں بولا آپ نے بتاؤ آرے بابا گلسی ہو گئی نا وہ سہج نکلائے ہمارے کو کوئی کسی کی کیمپننگ تھوڑی کرنی ہے یہ نہیں دوستو میں چاہوں گا کہ آپ بھارت سماچار کا یہ ویڈیو پر دیکھیں جو آپ کی سکرینز پر چل رہا ہے خبر کیا ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہاں چھپ گئے بی جے پی کے گھنڈے لو میں آ گیا بوت پر متدان پر بھاوت کرنے کی شکایت پر اکھلیش یادو خود پہنچ گئے وہاں موجود پولیس کرمیوں نے انہیں ستھتی بتائی کننوج لوگ سبھا سیچ سے امیدوار اکھلیش یادو بوتوں کے نریخشن پر نکلے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کا وہ حصہ دیکھیں جس میں اکھلیش یادو باہر آتے ہیں اور اس دوران وہ پولیس کرمی سے باتشید بھی کر رہے ہیں دیکھئے اس کا نظارہ پولیس سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں پولیس سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور سمجھانے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بات کی ہے بہرحال یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ کس طرح سے اکھلیش یادو اکھلیش جی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور بات کرنے کی ان سے کوشش کرتے ہیں آپ تصویروں میں دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں پر اکھلیش یادو یہاں پر پہنچے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ آروپ لگائے جا رہا ہیں آپ تصویروں میں دیکھئے کہ کس طرح سے اکھلیش یادو یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کہیں ہیں تمام لوگوں نے ان سے شکایت کیا ہے اور ایک بڑا یہاں پر آروپ لگانے کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے اتنی افرات افری دوستوں ہم نے کبھی نہیں دیکھی اس طرح سے جو لوگ اپنی قسمت آزمار ہیں انہیں باہر آنا پڑ رہا ہے ایک ایک لمحے پر نگاہ رکھنے پڑ رہی ہے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا شناب آیوگ لگا تار 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 ہو رہا ہے اس کی وشوسنیتہ بھنگ ہو رہی ہے مگر انہیں پرواہ ہی نہیں ہے دوستوں میرے سامنے دو اور ویڈیو آئے ہیں مگر وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھانا چاہوں گا کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس کی وشوسنیتہ کی جانچ ہو اس میں دو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک خاص پولٹیکل پارٹی کو کے نام پر ان کے سمرتن میں بٹن دبایا مگر ہمارے سلپ پر نام آیا کمل کا یعنی بھاجپا کا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہنے کو یہ دو مثال ہیں دوستوں مگر یہ دو مثال ہیں تو اس کا مطلب ای وی ایم میں کچھ دکت ہوگی سب سے پہلی بات میں چاہوں گا کہ ان معاملوں کی جانچ ہو اس کے ہم تہہ تک پہنچیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہو سکتا ان سے کچھ غلط فہمی ہوئی ہو مگر میں ان دو لوگوں کے دعویٰ کو جوڑ رہا ہوں ان تمام ویڈیوز کے ساتھ جو ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا خوریام بھارتی جانتہ پارٹی کے کار کرتا ہوں کہ ان کے نیتاؤں کی ہونڈا گردی چل رہی ہے اور اس کے مثال میں نے آپ کے سامنے دی اوپر سے کچھ ووٹرز یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ووٹ نہیں دینے دیا جا رہا دو شکایتیں ایسے آئیں کہ ہم نے بٹن کچھ اور دبایا نتیجہ کچھ اور نکلا یہ سوالات ہیں ان کے جواب دیے جانے ضروری ہیں سوالوں سے مت بچیے کیونکہ سوالوں سے نکلتے ہیں جواب جوابوں سے ہوتا ہے سارتھک سمواد اور سارتھک سمواد سے نکھرتا ہے لوکتانتر بات آئی سمجھ میں ہے نہیں آئی نا چلیے انتظار کرتے ہیں پانچوے چرن کا دیکھتے ہیں اس وقت کیا کیا نہیں ہوتا ہے اب اسار شرمہ کو دیجئے جاست نمسکار سوٹانتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے